اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم سوجے کو دیکھتے ہیں جو اکیلی بیٹھی رو رہی ہوتی ہے تب ہی اسے سانگ کی کال آتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ بیونگ جسے ناجنگ کے کیس میں سزا ہوئی تھی اور اس کی کچھ دنوں بعد سزا ختم ہو رہی تھی لیکن اچانک سے اس کی اپنے روم میٹ سے فائٹ ہو گئی ہے اس لیے اسے الگ سیل میں رکھا گیا ہے یہ سب سن کے سوجے حیران ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا اب ہمیں نو سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے اس میں بیونگ سیو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کیسے مجھے دس سال قید میں رہنے دے سکتے ہو وہ بھی ایک جھوٹے کیس میں تب سیو اسے ڈراتا اور دھمکاتا ہے کہ جیسے تم نے کافی ساری سیکشول اور ریپ ویڈیوز انٹرنیٹ پر ڈالی تھی ویسا ہی کام ایک انیس سال کے لڑکے نے بھی کیا تھا اور اسے عمر کیٹ کی سزا ہوئی تھی اور اسے جس جگہ اریسٹ کر کے رکھا گیا تھا وہاں کے خطانہ قیدیوں نے اسے بری طرح مار پیٹ کے جان سے ہی مار ڈالا ہے اب تم بتاؤ کہ کیا تم ان قیدیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا پھر تم دس بارہ سال جیل میں ایسے ہی رہو گے یہ سب سن کے بیونگ کافی ڈر جاتا ہے اور وہ سیو کی بات مان لیتا ہے اور پھر بیونگ کو ناجنگ کے کیس میں سزا دلوا کے کم دونگو کو بیگنا ثابت کر دیا جاتا ہے جب اسے اس بات کا نوٹس ملتا ہے کہ وہ کچھ دن میں رہا ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کے انتہا نہیں ہوتی بعد میں وہ دو لوگوں کو باتیں کرتا سن لیتا ہے جن کا وہ فیس نہیں دیکھ پاتا ان میں سے ایک پولیس آفیسر تھا جبکہ دوسرا ایک ٹیٹو والا بندہ اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر ہا تھے مسٹر ہا اس طرح پولیس آفیسر کو کہہ رہے تھے کہ کم دونگو قاتل نہیں ہے بلکہ بیونگ ہے آفیسر کہتا ہے کہ اچانک سے بیونگ کیسے قاتل بن گیا کہیں تم نے یہ پلان تو نہیں کیا جان بوجھ کے تب مسٹر ہا اسے اچھی خاصی رشوت دیتے ہیں یہ سب باتیں اس وقت کم دونگو سن کے سمجھ جاتا ہے کہ اصلی قاتل بیونگ بھی نہیں ہے بعد میں جب کم دونگو کو رہا کر دیا جاتا ہے تب ہی مسٹر ہا ایک ٹرک سے اس کا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں اور یوں انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کم دونگو کو مار ڈالا لیکن اصل میں وہ بچ گیا تھا اب مسٹر ہا کم دونگو کو جیل سے نکلوا کے مارنا کیوں چاہتے تھے اس بارے میں ہمیں آ کے پتا چلے گا نیکسین میں ہم یون کو دیکھتے ہیں جو اب بھی کم دونگو کے کیس کو سٹڈی کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہاں ایک بات پتا چلتی ہے کہ ناجن کے مرڈر کیس کی وجہ سے مسٹر چھوئی جو کہ اس وقت چیف پروسیکیوٹر تھے وہ بہت فیمس ہو گئے تھے اور پھر اس کیس کے بعد مسٹر چھوئی نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی یون مزید انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی وین کے ساتھ بار میں جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ جب سوجے اس کیس کو ہار گئی تھی تو ڈیڈ نے کیسے سوجے کو ٹیکے لا فرم میں جوب دے دی ڈیڈ تو کبھی بھی کسی لوزر کو ہائر نہیں کرتے وین اسے بتاتا ہے کہ ڈیڈ اس وقت چیف پروسیکیوٹر تھے اور انصاف کے نام پہ انہیں کم دونگو کو لازمی جیل بھیجنا تھا لیکن سوجے ان کے راستے میں آ رہی تھی اس لیے انہوں نے مسٹر کی سے کہہ کے سوجے کو ہینڈل کیا پھر سوجے جان بوجھ کے اس کیس کو ہار گئی یہ سب سن کے یون کو بلیو نہیں ہوتا کہ سوجے بھی ایسا کر سکتی ہے اسے بہت گسہ آتا ہے دوسری طرف چھین ایک سٹور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہاں ناجنگ اس وقت پار ٹائم جوب کیا کرتی تھی چھین وہاں کھڑے مسٹر کی کی باتوں کو یاد کرتا ہے کہ ناجنگ نے ان کی بیٹی کی مدد کی تھی وہ سوچتا ہے کہ ناجنگ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں نہ تو وہ اس کی ہیلپ کر سکا اور نہ ہی اسے بچا سکا پھر وہاں مسٹر کی آ جاتے ہیں چھین انہیں کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں تب وہ اسے بتاتے ہیں کہ یاد ہے تمہارے کلب میں تمہیں لاو یونیورسٹی کا واؤچر ملا تھا اسے میں نے ہی وہاں پہ رکھا تھا تاکہ تم لاو یونیورسٹی جوائن کرو اور جب میں نے تمہیں لاو یونیورسٹی میں ایڈویشن کے وقت انٹرویو دیتے دیکھا تو اس وقت مجھے تم پہ بہت پراؤڈ ہوا تھا کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ بیونگ تمہاری بہن کا قاتل ہے یہ سن کے چھین چونگ جاتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھ سے اچانک یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کیا آپ کو بھی بیونگ اصلی قاتل نہیں لگتا لیکن مسٹر کی اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے چلے جاتے ہیں نیکس مارننگ سانگ لیگل کلینک سینٹر آتی ہے وہاں وہ لوگ سانگ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ چھین یعنی کم دونگوں کی پبلک ڈیفینڈر سوجے تھی کیا وہ جانتی تھی کہ چھین ہی کم دونگو ہے سانگ انہیں بتاتی ہے کہ مجھے چھین کے بارے میں کل ہی پتا چلا ہے جب وہ پلیس ٹیشن میں اسکیلٹن کو اپنی بہن کہہ رہا تھا اور سوجے کو خود ریسنٹلی پتا چلا ہے کہ چھین کم دونگو ہے وہ یہ سب جان کے حیران ہوتے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ملنے والا سکیلٹن چھین کی بہن کا ہو سکتا ہے کینگ بولتی ہے کہ چھین کو تو میں بھی نہیں پہچان پائی سانگ پوچھتی ہے کہ کیا تم کم دونگو سے پہلے بھی مل چکی ہو وہ بتاتی ہے کہ نو سال پہلے میں جونئر آفیسر تھی ہمارے سینئر کم دونگو کے کیس کے انچارج تھے تب میں نے اسے دور سے دیکھا تھا پولیس اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی تھی یہ سن کے وہ سب بہت دکی ہو گئے تھے دوسری طرف سوجے اپنے نیو گھر میں شفٹ ہو رہی ہوتی ہے لیبر اس کا فنیچر گھر میں سیٹ کر رہی تھی تب اسے چھین کی کال آتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں سبوٹ ڈھونڈ لوں گا کہ بیونگ اصلی قاتل نہیں ہے میں نے سنا ہے کہ ناجنگ نے اس رات ایک لڑکی کی مدد کی تھی میں اب ضرور اس بارے میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈ سکوں گا تب ہی سوجے اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ کم دونگو اب مجھے اس کیس میں کوئی انٹرس نہیں ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری قریب مت آنا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا یہ کہہ کہ وہ واپس اپنے بلڈنگ میں چلی جاتی ہے رات کے وقت سانگ اور جنگ سوجے کے نئے گھر میں آتی ہیں اور وہ لوگ بہت زیادہ ڈرنک کر لیتی ہیں جنگ سوجے کو کہتی ہے کہ تم چھین کو بتا دو کہ تم نے اسے کیس میں دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ اس وقت تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی وہ ضرور سمجھ جائے گا سوجے بولتی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہوا ہے اور اب میں اسے انڈسٹینڈ کرنے کا کہوں تو یہ بہت غلط بات ہوگی پھر جنگ اور سانگ لاؤنج میں آتی ہیں وہاں سوجے نے وائٹ بورڈ پہ چھین کی ریسرچ کی پک کو پرنٹ کر کے لگایا ہوا تھا یہ وہی ڈیٹیل تھی جو چھین نے روف ٹاپ والے روم میں کلیکٹ کی ہوئی تھی وہ یہ سب دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہیں یہاں سانگ کو پتا چلتا ہے کہ بیونگ بھی اصلی قاتل نہیں ہے سوجے اسے بتاتی ہے کہ بیونگ جس کی سزا ختم ہونے والی تھی لیکن اب اچانک اسے فائٹ کرنے کی وجہ سے الگ سیل میں رکھا گیا ہے یہ سب بھی یقیناً کسی کی ساتش ہے کیونکہ ناجنگ کا سکیلیٹن مل گیا ہے اور جو اس گیم کا پلینر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا سارا پلین خراب ہو سکتا ہے اور کہیں وہ پکڑا نہ جائے تب ہی جنگ ناجنگ کا نام پڑھ کے کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے یہ نام کہیں سنا ہوا ہے اور مجھے یہ بہت جانا پہچانا لگ رہا ہے نیکس دے سیو آ کے مسٹر ہا کو بتاتا ہے کہ مسٹر چھوئی کا بیٹا یون مجھ سے کم دونگو کے کیس کی فائلز مانگ رہا تھا وہی کیس جس میں میں نے اگزیکلی وہی کیا تھا جیسا مجھے مسٹر چھوئی نے کرنے کا کہا تھا تو آپ اس معاملے کو دیکھ لیں دوسری طرف سانگ چین کی سٹیپ موم مسٹی کو پولیس ٹیشن لے کر آتی ہے ڈی ای نے ٹیسٹ کروانے لیکن وہاں پہ ناجنگ کا ڈی ای نے سیمپل نہیں پڑا ہوتا اس لئے پولیس آفیسر انہیں کہتے ہیں کہ سکیلیٹن کے ساتھ آپ کے ڈی ای نے ٹیسٹ کی ریپورٹ ایک ہفتے میں ملے گی نیک سین میں ہنسو بائیو اور ایس پی پارٹنر کمپنی کے درمیان میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پھل چیئرمن ہن کے بیٹے دونگ کو ایک بڑی پکچر گفت کرتا ہے پکچر میں ایک آدمی بارش میں امریلہ لے کر ایک سٹور کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ پکچر دیکھ کے سوجے کو یاد آتا ہے کہ یہی سیم فوٹو مسٹر کی کے آفیس میں بھی لگی ہوئی تھی وہ حیران ہوتی ہے کہ آخر کیوں پھل نے یہ فوٹو دونگ کو گفت کی ہے بعد میں وہ پھل سے ملتی ہے اور ان سے مسٹر کی کی بیٹی انسو کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے اور اس وقت کیا کر رہی ہے پھل بتاتا ہے کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ ایک نرسنگ سینٹر میں ہے دس سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی میموری ختم ہو چکی ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے تب ہی سوجے کو جنگ کی کال آتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے ناجنگ کے بارے میں یاد آ گیا ہے دس سال پہلے فور سپٹیمبر 2012 کو ایک کار ایکسیڈنٹ کا کیس آیا تھا ہسپیٹل میں ناجنگ نامی لڑکی کا اس نے ناجنگ کے نام کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی ہمیں اس کی امرجنسی سرجری کرنی پڑی کیونکہ اس کی حالت بہت کرٹیکل تھی اس کے باڈی پہ سیکشوال ازولٹ کے نشان تھے لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اس لڑکی کا نام ناجنگ نہیں تھا بلکہ انسو تھا انسو نے ناجنگ کے نام کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی یہ سب سن کے سوجے شاکٹ رہ جاتی ہے اور وہ پلٹ کے پھل کو دیکھتی ہے فون بند کرنے کے بعد اسے چھین کی بات یاد آتی ہے کہ ناجنگ نے اس رات کسی لڑکی کی مدد کی تھی اور یہاں سوجے سمجھ آتی ہے کہ اس رات ناجنگ نے انسو کی ہی مدد کی تھی نیکسین میں مسٹر چھوئی مسٹر لی اور چیرمن ہین سپا سینٹر میں موجود ہوتے ہیں یہاں بھی مسٹر لی اسی بات کو لے کے پریشان تھے کہ وہ صرف دو سال کے لیے ہی پریزیڈنٹ بنیں گے مسٹر چھوئی انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو پریزیڈنٹ کی پوزیشن تک لانے کے لیے میں نے اتنا ہارڈ ورگ کیا اب اگر آپ کو یہ سب پسند نہیں آ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو الیکشن سے ویڈرو ہو سکتے ہیں یہ سن کے مسٹر لی چیر جاتے ہیں جبکہ مسٹر ہین کو ہسی آ جاتی ہے پھر وہاں مسٹر ہا آ کے مسٹر چھوئی کو اپنی ٹائی پہ ہاتھ رکھ کے کوئی سگنل دیتے ہیں جس سے مسٹر چھوئی انہیں سر ہلا کے اوکے کا سائن دیتے ہیں پھر ایک پولیس آفیسر کو رات میں جیل کی ویزیٹنگ کے دوران پتا چلتا ہے کہ بیونگ کی اپنے سیل میں ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی ڈیٹ باڈی کو پھانسی لگی ہوئی تھی اور یہیں اس پارٹ کی ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائی